بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شمدید کہتا ہوں دوستو LDC لورڈ ڈیویجن کلرک کا ایک پیپر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پیپر سی ٹی ایس کے زیرے NTRC نیشنل ٹرانسپورٹ انڈ ریسرچ سنٹر کے لیے پانچ سپتمبر دوہزار بیس کو ہو چکا ہے پانچ نو دوہزار بیس پیپر کمپلیٹ تو نہیں ہے لیکن میکسیمم کسچنز ہے اس کے ایک دوست نے سن کیے ہیں اس کی پرمائش پر اس کو اپلوڈ کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلوال ایکان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو آجی پیپر پیپر ہیلڈ آن پانچ نو دوہزار بیس نیشنل ٹرانسپورٹ ان ریسرچ سنٹر الڈی سی کا پیپر ہے اور اس کے ساتھ لکھ لیتے ہیں کہ بائی سی ٹی ایس سی ٹی ایس کی ذریعے ہوا تھا پہلا کسٹن اس میں دہ فرسٹ کرسچن دہ فراپیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلانگ ٹو ہاشمی پہ ملی کرسچن نمبر ون میں کریکٹ آفشن آفشن اے ہے اور اس طرح کرسچن نمبر ٹو دیکھیں دو نمبر کرسچن دوستو اید پریئر ایس ایدین کی نمازی جو ہیں یہ بواجب ہے دوستو آفشن ایس میں کریکٹ آفشن ہے اور ایدین کی نماز کب واجب ہوئی تھی یہ دو ہجری کی بات ہے مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تو وہاں پر دو تہواریں منائے جاتی تھی جس میں لوگ ناچ گانے کرتے تھے تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے پرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو خوشیاں عید الازہا اور عید الپتر یہ مسلمانوں کی تہواریں ہیں تو اس کا یہ بھی آنسر آگیا ہے کہ دو ہجری میں واجب ہوئی تھی کوششن آسکتا ہے کہ ایدین کے نمازیں کب واجب ہوئی تھی تو یاد رکھے دو ہجری میں کوششن نمبر تین دیکھیں تو اس میں کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے اور یہ ایسا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس جو کہ بہت جابر ظالم کمران تھا تو یہ اصحابی کاف وہاں سے نکل پڑے کہ یہاں سے ہجرت کرنا چاہیے تو یہ کتہ بھی ان کے ساتھ رہا اور ایک غار میں پنالی تین سو سال تک اس غار میں سوئے رہے تھے اور غار کی لوکیشن اکثر کچھنا تھے کہ یہ غار کہاں پر ہے تو اس کو ذرا خود سرچ کر لیں کچھ نمبر پور دیکھیں چار نمبر کچھن فاریر حلیمہ ٹکیر اپ راپیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سادیہ نبی علیہ السلام کی رضائی ماتی نبی علیہ السلام پیدائش کے بعد چھ یا سات دین اپنی ماں نے اس کو دودھ دیا تھا آمنہ حضرت آمنہ بی بھی نے نبی علیہ السلام کا اپنا دودھ دیا تھا اس کے بعد سوبیہ جو کی نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب کی بانڈی تھی لونڈی تھی اور جب اس لونڈی نے سوبیہ نے ابو لہب کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی تو اس نے ان کو ازاد کر آیا تھا تو سوبیہ نے بھی دودھ پلایا ہے اکثر پسچن آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی رضائی مائے پوسٹر مادرز کو انگلیش میں کتنی تھی تو دو ہیں دوستو سوبیہ اور حلیمہ بی بھی اور ایک بات اور یاد دھٹکنے کے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو کہ نبی hom refused کے چچا ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے رضائی بائی بھی ہیں یہ اکثر پسچن لاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اس چچا کا نام بتائیں جو نبی علیہ صالح علیہ histor Flash تو یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے حضرت عمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بھی صوبیہ کا دودھ بیا ہے دوستوں تو یہ ہم پر کریٹ اپشن 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 اے ہے سکس یا چھ سال تک اور کرسچن نمبر پانچ تھے کہ پانچ نمبر کرسچن بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کال فسٹ آزانہ پجر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو پجر پہلی آزان پجر کی کہی تھی دی تھی اور آزان بھی مدینہ میں اس کا حکم آیا تھا کرسچن نمبر چھ دیکھیں چھ نمبر کرسچن ایٹ مسجدی مسجدی نبوی مسجدی نبوی جس کو اصحابی سپا کہتے ہیں کرسچن نمبر سیون دیکھیں کرسچن نمبر سیون دی پلک کلر اپ دی پروپیٹ دی ہولی پروپیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وز وائٹ این یلو ایڈا ٹائم اپ کانکسٹ اپ مکہ اپشن اڈی ہے مکہ کا پتہ ہوا تھا بیس رمضان آٹھ ہجری کو بیس رمضان آٹھ ہجری کرسچن نمبر ایٹ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وزدہ مرچانٹ کلات کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور کرسچن نمبر نائن دیکھیں پارٹین یئر حضرت سفرڈ فرام سکن ڈیزیز حضرت آیوب علیہ السلام جس کی سبر مشہور ہے آپشن بھی کرکتے ہیں اور کرسچن نمبر دس دیکھیں شیخ عبدالقادر جلانی بغداد میں دپن ہے اپشن ڈی کریکٹ اپشن ہے کرسچن نمبر 11 دیکھیں 11 نمبر کرسچن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی وزدہ پرابیٹ آپ لوگوں کے لئے اسائنمنٹ یہ ہے یہ تو مردوں میں پہلے حافظ تھے خواتین میں سب سے پہلے کس نے قرآن کو حفظ کیا تھا کومنٹس میں مجھے لکھتے ہیں کرسچن نمبر 12 دیکھیں کرسچن نمبر 12 سورہ آمد 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 سور یسین سور یسین آمد 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 دو تو کوشش کریں کہ روزانہ پجر کی نماز کے بعد سور یسین کی دلاوت کیا کر اس کے بہت زیادہ پزائل ہیں کرسچن نمبر 13 دیکھیں تیرے نمبر Nation آب حود حود علیہ السلام کا قوم جو تباہ ہوا تھا وہ continuous rain and storm آپشن بھی اس میں کرسٹ آپشن ہے اور کرسچن نمبر 14 دیکھیں 14 نمبر کرسچن On the day of judgment First question will be asked about نماز نماز آپشن سی ہے نماز کا ذکر قرآن مجید میں سات سو مرتبہ آیا ہوا ہے یاد رکھیں اور زکاة کا ذکر بتیست پایا ہے پندر نمبر question On which of the following زکاة money can be spent زکاة کیا رقمہ آپ کہاں استعمال کر سکتے ہیں والدین کو نہیں دے سکتے پور مسلم غریب مسلمانوں کو دے سکتے ہیں option بھی کریکٹ option on which place first was descended پہلی غری حیرہ میں اتری option بھی کریکٹ option ہے اور question number 17 دے مکی سورہ کی تعداد ایک سو چودہ ہے جس میں چیاسی مکی اور اٹھائیس مدنی سورہ ہے question number 18 دیکھیں how many verses are there in the holy قرآن option be correct option ہے اور question number 19 دیکھیں 19 question the act of shortening once prayer while on journey سپر کے دوران جو نماز پڑھی جاتے اس کو قصر کہتے ہے قصر option c تو اس کے بھی اپنے احکامات ہیں کہ سفر کتنا ہے کتنے دنوں کے لئے ہے تو یہ چیزیں یاد رکھیں feature number 20 ہے when the constitutional assembly was the objective resolution 12 March 19 19 کو کس نے present کیا تھا لیا قطعہ خان نے کب present کیا یہ question آتا ہے object resolution was presented in the constitutional assembly اور اس کو پاس کیا گیا تھا تو وہ 12 March ہے question number 21 کہ manglah dam is located in ajk azad jammu in kashmir on jihlam river question number 22 کہ what is the national tree of Pakistan the dhudar is the national tree of Pakistan اور question number 23 جو تا دوستو the largest source of drinking water for is hanpour dam option جو کہ تقریبا کچھ پاس سلیے پر ہے اسلام abad سے question number 24 تا the naval headquarters is located in is is the correct option and question number 25 is a height of is is 700 feet option and question number 26 total area of ic t islamabad capital territory یہ 906 square kilometer ہے option b is the correct option اور question number 27 7 دیکھ the severity of 2005 earth کے 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کی شدت 7.6 reactor scale پر تھا option b ہے اور question number 28 دیکھ The national anthem of Pakistan is written by Hafiz Jalandhari option C is correct option and question number 29 is located in Gujarawala option C is correct option and question oldest language of Pakistan is Sindhi option A correct and question number 31 which one is the largest bairaj of Pakistan this is the largest and also the oldest 1932 British کے دور میں بنایا گیا تھا اور question number 32 دیکھ 32 question Who constructed fire canal to remove scarcity of water Pairos Shatolak option C correct ہے اور question number 33 دیکھ World Teacher Day is celebrated on 5th October option D is the correct option اور 34 question how many countries are there the member of NATO NATO کے آج کل 30 countries member ہے option A ہے اور question number 35 دیکھ Egypt connects which of the following two continent Asia and Africa option B the correct option اور question number 36 دیکھ what is the meaning of Nanga Parbat Nanga Naked Mountain option B ہے question number 37 دیکھ how many peaks in Pakistan or higher 8000 meter 5 option secret option اور question number 38 control plus equal sign it is used for super subscript sorry option B ہے sub sub نہیں super option B super ہوگی subscribe option A option A subscribe script اور subscribe اور superscript کس کو کہتے ہیں اس کو بھی پڑھ لو question number 39 which key is used for change کے shift F3 option C اور question number 40 تھے IDE Integrated Development Environment Option Integrated Development Environment Option C correct option ہے اور question number 41 URL stands in Computer Uniform Resource Locator option A اور question number 42 ہے کہ NMS World F1 F1 جو ہے Not Only NMS All ہر جگہ یہ help کا کام دیتا ہے option C correct option ہے اور question number 43 who is the current chairman of Pakistan کی ریکار بور احسان مانی ہے option C ہے اور 44 question دیکھ which country win the ICC 2019 کب جو ہے انگلینڈ نے جیتا تھا option the correct option ہے اور آخر question دیکھ 50 number Sark was founded 19 so 85 option C is the correct option ہے کہ اسے پیرا پورا پیپر بن سکے گا تینکیو پر واشنگ